سرمایہ کاروں کی چاندی ہو گئی سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی انڈیٹ انڈیکس پہلی بار سر سر ہزار کی نفسیاتی ہر عبور کر گیا انڈیٹ انڈیکس میں چھ سو دو پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس کی سر سر ہزار اٹھائیس پوائنٹس پر ٹریڈنگ جاری وزم جنگ بندی کی قرادات بھاری اخثریت سے منظور اکمہ مدہدہ کے جنرل اسیمبلی کے ہنگامی اجلاس میں ایک سو تری پر ممالک نے قرادات کے حق میں ووٹ دیا دس کی مخالفت پہ اس ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا پاکستانی مندوب منیر اکرم نے کہا کہ الزام صرف حماس کو دینا اور اسرائیل کو بری وزمہ کرا دینا قابل مضمت ہے سائیفر کیس میں سابق چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود پر آج فرد جرمائیت کیے جانے کا امکان مزشتہ روز اڈیالہ جن میں خصوصی عدالت نے چھے متفرق درخواست سے نمٹا دی تھی دوران سمات ججبولہ سنات نے نمارکس دیئے کہ آؤٹ آف دوی جا کر ریلیف دیا میرٹ پر جو حق بنتا ہے دیا جائے گا متوازن اور نیوٹرل ہو کر کے سلا رہی ہیں فیصلہ میرٹ پر ہوگا توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے سابق چیئرمن پی ٹی آئی کی زمانت کی درخواست پر سمات آج اڈیالہ جیل میں ہوگی احتساب عدارت کے جج محمد بشیر سمات کریں گے توشہ خانہ میں زمانت قبل از گرفتارے کی درخواست پر سمات ہوگی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں زمانت بعد از گرفتارے کی درخواست پر سمات ہوگی پوشہ بیوی کی بھی توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی زمانت کی درخواست پر سمات ہوگی آجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل سے متعلق سپریم کورٹ فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سمات آج ہوگی جسٹس سردار تارک مسعود کی سربراہی میں چہر اکنی لارجر بینچ ساڑھے گیارہ وجہ سمات کرے گا جسٹس امید الدین خان، جسٹس محمد علی مزر اور جسٹس حسن عزر عزوی بینچ میں شامل ہیں جسٹس مسرط حلالی اور جسٹس عرفان سعادت خان بھی بینچ کا حصہ ہیں سپریم کورٹ نے مقدمی کی تمام فریقین کو نوٹس چاری کر رکھے ہیں انجاب کے مختلے میدانی علاقے شدید ہنگی لپیٹ میں موٹروے ایم ٹو کو کھول دیا گیا ایم ٹری پر فیس پور سے درخان عطا گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ایم ٹور شام کورٹ سے پینڈی پھٹیاں ایم ٹائیو شیر شاہ سے ظاہر پیر تک بند دھند کے باعث بند ہونے والی لاہور سیالکورٹ موٹروے بھی کھل گئی ترجمان موٹروے پولس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت خیر لائنز آپ جان چکے ابھی آپ کو بتائیں یہ پاکستان سٹوک مارکیر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہنڈٹ انڈیکس پہلی بار سرسٹھ ہزار کی نفسیاتی حد عبور کر گیا ہنڈٹ انڈیکس میں چھ سو دو پوائنٹس کا اضافہ ہوا انڈیکس کی سرسٹھ ہزار اٹھائیس پوائنٹس پر ٹریڈنگ جاری ہے تو آپ کو بتائیں کہ کاروبار کے آغازی مصبت رجحان رہا ہے اور ہنڈٹ انڈیکس پہلی بار سرسٹھ ہزار کی نفسیاتی حد عبور کر گیا ہنڈٹ انڈیکس میں چھ سو دو پوائنٹس کا اضافہ سامنی آیا ہے جبکہ انڈیکس کی سرسٹھ ہزار اٹھائیس پوائنٹس پر اس وقت ٹریڈنگ جاری ہے پاکستان سٹوک مارکیر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے اور سرسٹھ ہزار کی نفسیاتی حد بھی عبور کر چکا ہے اور اس وقت انڈیکس سرسٹھ ہزار اٹھائیس پوائنٹس پر ٹریڈنگ جاری ہے معیشت کے لیے اچھی خبر کہ آج بھی سٹوک مارکیر بھی مصبت رجحان رہا ہے